موسیقی آجتا آجتا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا پہلوانی میں میرا ارادہ پختا ہوتا چلا گیا دوہزار تین میں میں نے پہلی دفعہ مقابلہ کھیلا جس میں میں نے پاکستان جونئر چیمپینشپ میں گولڈ میڈل لیا تو پھر اس وقت میرا یقین بن گیا کہ میں پہلوان بن سکتا ہوں اس کے بعد ایک ٹائم ہاتا ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کی ٹیننگ کرنی بڑھتی ہے ہمارا تلہ کوئی بہت زیادہ ساؤنڈ گرانے سے نہیں ہے تو میرے ابا جی محنت مصدوری کرتے تھے لیکن میری خوراک کا وہ بہت خیار رکھتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ دوہزار دس میں کومن ویل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا پہلوانی کے ساتھ ساتھ میرا تلیم کا سفر بھی جاری رہا میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد میں نے الحمدللہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ایم ایسی سپورٹ سائنسیز کی ڈگری کی دوہزار سترہ میں میں نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ورلڈ چیمپین کا ٹائٹل ون کیا اور اس کے بعد جیت کا ایک لمبا سفر شروع ہو گیا میں نے کومن ویلتھ ریسلنگ چیمپینشپ میں میڈل جیتے میں نے سعود ایشن گیمز میں گول میڈل جیتا بیچ ایشن گیمز میں گول میڈل جیتا اور اس کے علاوہ میں نے دوہزار اٹھارہ میں کومن ویلتھ گیمز میں دوسرا گول میڈل جیتا جو کہ کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کی بیسٹ پرفارمس ہے کہ کسی کھلاڑی نے پاکستان کے لیے کومن ویلتھ میں دو گول میڈل جیتے ہیں اس کے بعد میرا جو بہت بڑا ایک ایونٹ تھا کہ میں نے اپنے ورلڈ ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور الحمدللہ دوہزار اٹھارہ میں میں نے دوبارہ پاکستان کے لیے اپنے ورلڈ ٹائٹل کو ڈیفینڈ کیا پاکستان کے لیے اتنے میڈل جیتنے کے بعد الحمدللہ مجھے حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس سے نواز آ گیا